اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کا لبنا کے کچن میں بہت بہت سواگت ہے آج میں بنا رہی ہوں چائنیز پکوڑا جس کے لیے میں نے پتہ کو بھی لی ہے باری گریٹ کر لیا اسے ہرا دھنیا لیا ہے وہ چاپ کر لیا ہے ہر پیاز لی ہے وہ بھی چاپ کر لیا ہے ایک بڑی پیاز لی ہے ایک بڑی گریٹ کر لیا ہے وہ بھی میں نے گریٹ کر لیا ہے شملا مرچے لیا ہے وہ بھی چاپ کر لیا ہے ہری مرچی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجیے اور اسے بھی باری باری چاپ کر لیجیے پھر اسی حساب سے میں نے اس کے اندر ڈالا میدہ تو یہ ایک دیڑ کپ کے قریب ہے پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا سوٹا ڈالا اور پھر اس میں سرکہ ڈالا ایک چمچ اسی طریقے سے میں سارے مسائلیں ڈالتی جاؤں گی تو پھر اس کے اندر ایک بڑا چمچ ڈالا ریڈ چیلی ساوس یہ سب چائنیز چیزیں ہیں جو میں لے کر آئی تھی تو یہ ہے لسن ادرک کا پیس تھوڑا تھا ایک چمچ پھر اس کے بعد میں نے ڈالا لال میلچی کٹی ہوئی ایک چمچ ہے یہ اور نامک ہے ایک چمچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا چائنیز سالٹ پھر یہ ڈالا میں نے سویا ساوس اور ایک چمچ پھر یہ گرین سیلی ساوس یہ بھی ایک چمچ سب اپنی حساب سے لیجئے آپ چاہو تو چمچ سے لے لیجئے میں نے اپنے اندازے سے لیا پھر میں نے آدھا چمچ یہ ڈالا ہے ریڈ فوٹ کلر اب مجھے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں پانی ڈالے بغیر اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اب میں تیل بھی چڑھا لیا ہے چھوٹی چھوٹے بالز بنا کے تیل میں ڈالوں گی ہاتھ سے ہی اس طریقے سے میں نے تھوڑے تھوڑے سا تھوڑے تھوڑا سا مکچر لے کر ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا کر سب طرف ڈالے ایک ساتھ کافی بالز ڈال جاتے ہیں تیل میں یہ اور ایک دم گرم تیل میں آپ کو فرائے کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ بنائیے اور دیکھیں میں نے کیسے بنائے ہیں اس طریقے سے پھر یہ اس کو الٹ پلٹ کر کے سیکھ لیجئے بہت ٹیسٹ بنتے ہیں یہ آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے پھر کھائیں گے اور اسی طرح آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری چینل کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور مجھے دوسری اور نئی ریسپی بنانے کا بھی موقع ملے تو یہ میں نے نکال لیے ہیں سفرائے ہو گئے تھے اچھی طریقے سے ایک دم کرسپی ہونا چاہیے اور پھر اس کو سوجوان سوس کی چٹنی کے ساتھ آپ انجوائی کیجئے تو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ دیکھئے یہ میرا بیٹے کو میں نے دیا کھانے کے لیے یہ کھا رہا ہے اس کو بھی بہت اچھے لگے سب کو ہمارے گھر میں یہ بہت پسند آتے ہیں